جس نے مہدی کا انکار کیا اس نے محمد کی نبوت کا انکار کیا یعنی جو کچھ محمد کو پرداز ہوا اس کا انکار کیا ہے اس کے بعد میں علیان کی بات کرتا ہوں امام مہدی کے بارے میں جو زردش لوگ ہیں آپ پرز انہیں کہا جاتا ہے ان کی کتابوں کے اندر ان کا کیا خیلہ یہی ہے کہ آخر میں ایک نجات دینے والا آئے گا ان کی کتابوں کے اندر ان کی کتاب ہے یا ان کی ایک مہدبر جو کتاب ہے ان کی مذہبی کتاب ہے اس کتاب کے اندر بشارت دی گئی ہے امام مہدی کے قیام کی اس کے بعد ہندو کی کتابوں کے اندر بھی امام مہدی کی آمد کا بشارت دی گئی ہے ہندو کی مذہبی کتاب محابارت میں آیا ہے کہ ایک زمانہ میں ساتھ آنا ہے کہ انسان روحانی طور پر انتہائی پشتی کا شکاہ ہو جب انسان بس تنین سناتہ پوچھے گا تو اس وقت ایک دن حصہ آئے گا کہ ایک ایسی روحانی و معنوی شخصیت آئے گی جو اس ظلم و بروریت کی شکاہ انسانیت وہ ہدایت کی راہ دکھائے گی اور لوگوں کو جہالت سے نکالے گی یہ ہندو کی کتاب ہیں اس پر اس طرح کا ذکر ہے اور اسی طرح سناتن دھرم جو ہندوستان کے اندر جو دنیں بھی ہیں تو آج موجود ہے ان کا جو مذہبہ وہ سناتن ہیں اب جاندے ہیں سے ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ پیشنگوئی کی ہے کہ آخر الزمان میں ایک عظیم المرتبت شخصیت آنے والی جس کو کالیکی اوتار کے نام سے جانا جاتا ہے کالیکی اوتار کے نام سے جانا جاتا ہے کالیکی اوتار اندیرے کو روشنی میں تبدیل کریں گے یہ بگوان کے اوتار ہوں گے بگوان کے اوتار یعنی کیا خدا کے روح میں آئیں گے یہ یعنی اس کے اندر جو بھی خصوصیات ہوگی صفات ہوگی وہ خدایی صفات ہوگی ہم اور آپ کا بھی یہی اعتقاد ہے ہم کہتے ہیں ہمارے عیمہ زمین کے اندر خدا کے جلوے ہیں ہم نے کہتے ہیں امام مہدی زمین کے اندر جلوے ہیں تو یہ حیدوک کی کتاب ان کے اندر بھی ہے اسی طرح ان کی کتاب ہیں حیدوک کی اور ایک کتاب ہے بار سکھاں ان کی اور ایک کتاب ہے دیت نام کی اس کے اندر بھی خود مذہب کہو ماتمہ خود کو کبھل کرتے ہیں ان کے اعتقادات کے اندر بھی یہ جلتا ہے کہ وہ لوگ بھی ایک منجی کے انتظار میں ہیں ان کا یہی اعتقاد ہے اور حتیٰ بودھیزم کے اندر علی سے ایک بودھ کا پچھوہ بودھ کہتے ہیں پچھوہ بودھ کہتے ہیں وہ آنے والا ہے علی سے ان لوگوں نے ایک مورتی بنا کر رکھی ہے یہ بودھ آنے والا ہے آخر زمان میں جو دنیا کے اندر ظلم کو ختم کرے گا ان لوگ کہتے ہیں یہ بودھ اس کا مجسم ہے اسی طرح احسائی موسیقی